موسیقی جس میں ڈیفرنٹ ڈیزیزز پہ اور ڈیفرنٹ ڈائیٹری گائیڈ لائنز کے حوالے سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ عام عوام میں ایک اوینس کریٹ کی جائے رمضان کی حوالے سے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں پانی کی کمی ہو جانا جو کہ رمضان میں ایک عام ایک کنڈیشن ہے جو لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ورک کرتے ہیں آؤٹسائیڈ ورک کرتے ہیں یا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے یا آپ پانی زیادہ یوز نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور آپ کو آلٹی میٹلی یا تو آپ انکونشیس ہو جاتے ہیں یا آپ کی باڈی میں پین شروع جاتی ہے آپ کی کنڈی میں کیونکہ کنڈی تو فیلٹریشن کرنی ہوتی ہے کنڈی نے تو کنڈی کے پاس جب پانی نہیں ہوگا تو وہ فیلٹریشن پروسس کے دوران آپ کو جیفرنٹ جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو رمضان میں ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے آپ کو جو چند ٹپس میں آج دوں گا وہ یہ ہیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ افتاری سے سہری کے دوران آپ نے آٹھ سے دس کلاس اپنے پانی کے انٹرورز میں پورے کر لینے ہیں جس میں آپ آدھا گھنٹہ یا چالیس منٹ کے بعد آپ ایک گلاس پینے پانی کا کیونکہ آپ اگر ایک ساتھ زیادہ پانی پیئیں گے تو وہ آپ کے سٹمک پہ ایک برڈن ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو سٹمک ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کو جو ڈیجیشن ایشوز ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کوشش کریں کہ انٹرورز میں آٹھ سے دس کلاس پانی دلیں اور سہری میں کوشش کریں کہ پانی ایک دم زیادہ نہ پیئیں وہ بھی سیم کنڈیشن ہوگے اگر آپ زیادہ پانی پیئیں گے تو آپ کو ڈیجیشن ایشو ہوگے تو سہری میں آپ انٹرورز میں پیلیں پانی آپ دو بجے یا تین بجے آپ اگر اٹھ جاتے ہیں تو تین بجے سے آپ پانی پینا شروع کریں آدھا گلاس ایک گلاس پیلیں آدھے پانے گھنٹے کے اندر ایک گلاس پیئیں اس کے بعد اگلا آپ گلاس پیئیں تاکہ آپ کو ڈی ہیڈریشن سے بچنے کے لیے جو چند مفید چیزیں ہیں وہ پتا چل سکیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈیورنگ فاسٹنگ اگر آپ روزہ آپ نے رکھ لیا ہے آپ دوپہر میں کہیں نکر رہے ہیں باہر تو کوشش کریں کہ سن لائٹ سے ڈریکٹ کانٹیٹ جو ہے وہ آپ اپنا کم کریں جس میں آ جائے گا کہ آپ چھتری کا استعمال کریں آپ ٹوپی کا استعمال کریں آپ گلاسز کا استعمال کریں جس سے آپ کو یہ واضح فرق محسوس ہوگا کہ آپ کو ڈی ہیڈریشن میں کمی محسوس ہوگی کیونکہ جب آپ کی سویٹنگ نہیں ہوگی تو آلیٹی میٹلی آپ کا جو وارٹر بیلنس ہے وہ بیلنس رے گا باڈی کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے ایکسرسائز اگر کرنی ہے جو کہ رمضان میں ایک بہت مفید چیز ہے تو آپ نے اثر کے بعد کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کارڈیو اتنی زیادہ ہیوی نہیں کرنی ہے جس کے وجہ سے سویٹنگ ہو اور آلیٹی میٹلی آپ کے جو جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ زیادہ سٹریس میں آ جائیں اور آپ کو ڈی ہیڈریشن کا جو ہے وہ چاس بڑھ سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے صرف سیمپل ووک کریں اور سیمپل سیمپل کارڈیو ایکسرسائزز کریں اور افتار کے ٹائم آپ کوشش کریں کہ مشروبات جو آپ نے استعمال کرنے ہیں زیادہ شگری جو مشروبات ہیں وہ نہ ہو سادہ پانی لیں فریش جوسیز لیں اس کے بعد آپ لسی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سادہ پانی پیتے ہیں اور کوشش کریں کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں ترابیہ پڑھنے جاتے ہیں آپ اپنے ساتھ ایک بوٹل یوز کر لیں آپ ہاف لیٹر کی یا ایک لیٹر کی بوٹل اپنے ساتھ تکس لیں تو اسے انٹرولز میں ختم کر لیں اور ریفیل کر کے پھر استعمال کر لیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی بھیئیں گے آپ کو فیلنگ او فلنس بھی نہیں آئے گی اور آپ کا جو وارٹر کا جو انٹیک ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ افطار کے بعد کوشش کر دیں کہ آپ او ار ایس بھی یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو الیکٹرولائٹس ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں باڈی میں اور آپ کو جو پانی کی کمی ہے یا آپ کے نیوٹریئنٹس کی کمی ہے باڈی میں وہ پوری ہو سکتی ہے تو اسی کے ساتھ اجازت دیں اس ویڈیو میں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسلامی انیورسٹی کے نیوٹریشن ڈپارمنٹ کی ایفٹس کو اور ہولیسٹک نیوٹریشن کی ایفٹس کو جنہوں نے یہ سیریز شروع کی ہے تاکہ لوگوں کی فلاہ ہو سکے اور آپ ان کے چینل کو اور ان کے پیج کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ